جناب مذکر کماند دمربی آپ لوڑوں کے سامنے سے رخصت ہوئے بہت ہی دل کے طرف کے ساتھ یہ ماں کے حوالے سے نظر پڑھتے تھے یاد کیجئے اس وقت کو جو ماں ہمیں گوڑ میں لٹھا کر لوری سناتی ہے اور ہمیں کہتی ہے یہ میرا لادلا میرا بیٹا جوان ہو کر مجھے کچھ نہ کچھ یہ میری مدد کرے گا اور میری بڑھاپے میں کام آئے گا شاعر جی سنیا گا دوستو شاعر کہتا ہے حضر کی دوائی چاہتے ہوئے کہ میں عشقوں سے ناتے نبی لکھ رہا ہوں بذکر بھائے آپ کے حوالے سے میں عشقوں سے ناتے نبی لکھ رہا ہوں میں خود کو جہنم سے بری لکھ رہا ہوں اور نبی نے یہ فرمایا کہ ماتو منا لو نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کو منالو ارے تیرے نام جننت ابھی بکراہا ہوں اور یہ قومی بولت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے مجھے بھی یاد آتا ہے کہ آنا کی غرف سلوکے سے جھار سکتا ہوں آنا کی غرف سلوکے سے جھار سکتا ہوں ارے قلم کو پیر بنا کر پچھار سکتا ہوں سلیقے سے جھار سکتا ہوں ارے قدم کو تھیر بنا کر پچھار سکتا ہوں اور میرے خلق میں شامل نہیں ہے قداری میرے خلق میں شامل نہیں ہے قداری وگرنا میں تیرا ہلیا بگار سکتا ہوں میرے خلق میں شامل نہیں ہے قداری وگرنا میں تیرا ہلیا بگار سکتا ہوں اب آئیے میرے دوستو میں بلا تاخیر و طلحیت کے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے رہتے ہوئے میں اپنی بختبوں کو طبیعہ نہ کرتے ہوئے میں سیدھے سیدھے حضرت پہ پہنچنے کے جسارت کروں جن میرے دوستوں میں بتاتا چلوں کہ حضرت کی موجودکی میں میری پہلی مرتبہ نظامت ہو رہی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس صحابت کے دعا کو قبول فرما رہا حضرت کے ساتھ بارہا بار سفر میں رہنے کی توفیر پینات کا فرما دے اور جناب مستقیم کمان صاحب کے ساتھ میرا تقریبا دوسری مرتبہ سفر ہے دوسری مرتبہ سفر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں یہاں پر حضرت مولانا مطلب الرحمن صاحب مقیابی موجود ہیں میں حضرت کی موجودگی میں یہ شکرپوروالے کو میں ایک شہر سپر کر کے جاؤں تاکہ شکرپوروالے یاد رکھے اور برسہا برس یاد رکھے میں شکرپوروالے کے حوالے سے ایک شہر پڑھتا ہوں آپ لوگ اگر سمجھ میں آئے شہر تو سبحان اللہ الحمدلہ اللہ کے صدایت بلند کریں گے اور اس ناچیز کو اپنی دعاو سے نوازیں گے اور اس کے بعد سیدھا سیدھا میں حضرت پہنچنے کی جسارت کروں گا شکرپوروالے تیار رہنا پردو شہر پردو اجازت ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے کر دیئے سبحان اللہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم ارے نظروں میں جنبل خزرہ بسا رہے ہیں ہم اے فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفظ سجا رہے ہیں ہم اب یہ شہر سکرپوروالے اب حفظ حفاظت فرمائیں نا اس کے بعد حضرت کو آپ کے سپر کروں گا میرے دل میں اب تمنہ یوں مچنے لگے میرے دل میں اب تمنہ یوں مچنے لگے ارے حراجیوں کا جب طافلہ نکلنے لگے اب دعا کرو کہ سب بن جائے زائر تیبہ شکرپور سے مکہ کی ٹرین نکلنے لگے شکرپور سے مکہ کی ٹرین نکلنے لگے پائیے میرے دوستوں کو آپ وہ اگیسے ہندوستان کے عظیر شاہ مقرد پر پہنچنے کے جسارت کر رہا ہوں لیمت کر رہا ہوں جو رب کر رہا ہوں میرے دوستوں جن سے میری مرام ہم سب کے بڑے اور تماموں محبوب العلماء حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب مکیابی سے میں درخواست کرتا ہوں اپی کرتا ہوں جو میرے دوستوں محبوب رہتے ہیں اپنے پاس جو مجواہ کو ہسانے کا بھی صلیقہ رکھتے ہیں رولانے کا بھی صلیقہ رکھتے ہیں اس قرآنے کا بھی صلیقہ رکھتے ہیں اور نہ بتاتا چلو کہ سب سے زیادہ جو طلبہ اکرام یہاں پر موجود ہے ان کی فروائش ہے کہ حضرت میں حضرت سے درخواست کر چکا ہوں کیونکہ کون سے موضوع آپ کو انتخاب کر رہا ہے کیونکہ تمام طرح لوگ یہاں پر آپ کے سمجھئے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں درخواست کرتا ہوں حضرت سے یا ماندبان آپیوں کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ حضرت کے استقبال ہے کہ دردے دیر شاقے دیر زواقے عمل دیتے ہیں دردے دیر شاقے دیر زواقے عمل دیتے ہیں ارے غازی پھر چہرے پر اخلاصیں کامل لیتے ہیں کہتیجے سبحان اللہ کہ دردے دیر شاقے دیر زواقے عمل دیتے ہیں غازی پھر چہرے پر اخلاصیں کامل لیتے ہیں اور جاغو کر دیتے ہیں حضرت مولانا مقبول رحمان صاحب جیسے اللہ والے ایک نظر ڈال کر دنیا ہی بدل دیتے ہیں مائن پر جنب حضرت مولانا حضرت ورحمان صاحب موسیقی